بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی ہسٹری کے بارے میں تاریخ کے بارے میں چورتالیسویں ایپیسوڈ جس کا ٹائٹل ہے صحبی کا قرآن پڑھنا تھا قرآن کی تلاوت کرنا تھا اور گھوڑے کو فرشتہ نظر آ گیا تو معزز دوستو یہ صحبی حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ ہیں معزز دوستو ان کا پورا نام پورا نصب حضرت اسید بن حزیر بن سماک بن عتیق بن عمرہ القیس رضی اللہ عنہ ہے حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام امہ اسید بنت سکن ہے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو یحییٰ ہے ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رکھی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عتیق ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ابو حزیر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ابو عمر ہے ان کے والد محترم حزیر یہ قبلہ عوس کی طرف سے ان لڑائیوں میں شامل ہوئے جو خزرج کے ساتھ لڑی گئی تھی اور ان لڑائیوں میں ان کے والد بڑی مردانگی کے ساتھ لڑے تھے ان کا ایک قلعہ تھا اس قلعہ کا نام تھا واقم جنگِ بعاس کے دن بھی قبیلہ عوس کے سردار یہی تھے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مدینہ میں اسلام لائے تھے اور ان کا اسلام اقبع اولہ کے بعد اور ثانیہ سے پہلے ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور کسی کو ان پر ترجیح نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فتح بیت المقدس میں بھی شریک تھے یعنی کہ فتح بیت المقدس میں بھی یہ ساتھ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور حضرت زید بن حارسہ کے درمیان میں اخوت کرا دی تھی یعنی کہ بھائی چارہ قائم کروایا تھا حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قامل العقل لوگوں میں سے تھے اور اہل الرائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں یہ سب سے آگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم میرے بات دیکھو گے کہ لوگ دوسروں کو تم پر ترجیح دیتے ہیں انسار نے عرض کیا اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسر پر مجھ سے مل جاؤ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے بڑے بہترین انداز میں بڑی خوبصورت آواز میں بہت خوش آوازی سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا یہ واقعہ خود بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں صورت بکرا پڑھ رہا تھا کہ میرا ایک گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا اور میرا لڑکا جس کا نام یحیح تھا میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا اور وہ ابھی چھوٹا بچہ تھا فرماتے ہیں کہ میں جیسے قرآن مجید پڑھ رہا تھا یکا یک گھوڑا بھڑکنے لگا گھوڑا ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور میں نے یہ سمجھا کہ گھوڑا کسی چیز سے ڈر رہا ہے یہ حال دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا مجھے صرف اپنے بیٹے کے کچل جانے کا خیال تھا پھر میں نے فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا فرماتے ہیں پھر میں نے جیسے ہی قرآن مجید شروع کیا گھوڑا پھر بھڑکنے لگا پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگا بھاگنے لگا فرماتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کا خیال تھا فرماتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا اسی طرح بھڑکنے لگا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا ہن ہنانے لگا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا آسمانوں کی طرف تو مجھے ایک چیز مثل سائبان کے آسمان سے اتر رہی تھی وہ میں نے دیکھی اور مجھے نظر آئی اس میں چراغوں کے مثل کچھ چیزیں روشن تھی مجھے خوف معلوم ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت جو کر رہا تھا سورة بکرہ پڑھ رہا تھا میں خاموش ہو گیا پھر میں نے تلاوت نہیں کی فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو یحییٰ قنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے فرمایا اے ابو یحییٰ اگر تو قرآن مجید پڑھتا رہتا تو وہ جو فرشتے تمہارے قرآن مجید سننے کے لئے آسمانوں سے اتر رہے تھے صبح تک سارے لوگ سارے انسان ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تو معزز دوستو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے فرشتے نازل ہوئے اور ان فرشتوں کو سوائے انسان کے ہر جانور ہر چیز نے دیکھا اور گھوڑے نے بھی وہ فرشتہ دیکھا اور اس وجہ سے ہی وہ گھوڑا بھڑکنے لگا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھوڑا کسی چیز سے ڈر رہا ہے اسی وجہ سے حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلاوت کو بند کر دیتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا نہ کچلا جائے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے تو میرے محترم دوستو یہ تھا وہ واقعہ کہ گھوڑے کو فرشتہ نظر آ گیا حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ان کی وفات شوبان بیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ اٹھایا یہاں تک کہ انہیں بقی میں دفن کیا اور ان کی نماز پڑھی حضرت عمر بن خطاب سے یہ کچھ وسیعت کر کے گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وسیعت کے موافق لوگوں سے پوچھا کہ ان کے اوپر کتنا کرز ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر چار ہزار کرز ہے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے باغ کی فصل چار سال تک فرخت کر کے ان کا کرزہ ادا کیا تو معزز دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ